کرکٹ سے جڑی تمام خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں گنڈی کے بٹن پر لاز بھی پریس کرے تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو سب سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی نے سرفراس احمد کو کپتانی سے ہٹا دیا ہے اور ازر علی کو ٹیسٹ جبکہ بابا رزم کو ٹی ٹونٹی ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے ایک جانب چند ہلکے سرفراس کو قیدت سے ہٹانے کے فیصلے کو درست قرار دے رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ خصوصاً ٹی ٹونٹی کے کپتان کے عوضے سے سرفراس کو ہٹانے پر اپنے تحفظات ظاہر کرتے ہوئے اسے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر مزبا اور باولنگ کوچ وکار یونس کے گڑ جوڑ کا شخصانہ قرار دے رہے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ ان دونوں بڑوں نے لابنگ کر کے سرفراس کو گروپسی کا راستہ دکھایا سرفراس کو ابھی تک ونڈے ٹیم کی قیدت سے ہٹانے کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن لگتا یہی ہے کہ بوٹ نے قومی ٹیم کی مستقبل قریب میں کوئی بھی ونڈے سیریز نہ ہونے کے سبب یہ اعلان نہیں کیا اور سیریز قریب آتے ہی یہ اعلان بھی کر دیا جائے گا سرفراس احمد ابھی صرف 32 سال کے ہیں اور ابھی تک انہیں ٹیم سے ڈروپ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا لیکن حالیہ اقدامات سے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کا کیریئر بھی دعو پر لگ گیا ہے اور کیا پتہ وہ دوبارہ کبھی قومی ٹیم کی نمائنگی کر سکے یا نہیں قومی کرکٹ ٹیم کے باولنگ کوچ وکار یونس کو شاید ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اب سرفراس کا کیریئر ختم ہو رہا ہے اور اس بات کا اندازہ ان کی ٹویٹ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے وکار یونس نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا پیارے سرفراس آپ نے بحیثیت کپتان پاکستان ٹیم کے لیے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے آپ کا شکریہ آپ کے خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا انہوں نے ہیش ٹیک میں ٹینکیو ٹائگر کا لفظ بھی استعمال کیا وکار یونس نے اپنے پوسٹ میں سرفراس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار تو ضرور کیا لیکن ایسا لگتا تھا کہ ان کا یہ پیغام کسی رخصت ہونے والے کپتان کے بچائے کرکٹ کو خیرباد یا ریٹائمنٹ لینے والے کرکٹر کے لیے ہیں جہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ماضی میں سرفراس احمد اور وکار یونس کے درمیان تعلقات کچھ اچھے نہیں رہے اور یہی وجہ ہے کہ اب جب وکٹ کیپر بلے باز سے قیدت کا منصف واپس لیا گیا تو کچھ شائکین کرکٹ اس اقدام کو ٹیم میں لابنگ کا حصہ قرار دے رہے ہیں تو بھئی جیتی سرفراس احمد اور وکار یونس کے حوالے سے کچھ اپلیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسن آئے ہوگی اس اپلیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیک سوڈیو میں ملتے ہیں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ